Hello Students, Welcome to Bait Academy Students, سواگت ہے آپ کا نئے کورس میں اس ویڈیو سیریز میں ہم پڑھیں گے جنرل نولیج کے بارے میں جنرل نولیج ایک ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے انٹرنس کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے جنرل نولیج جو ہے دس نمبر کی آئے گی جی کے اور جو اسٹوڈنٹ جو ہے پچاس نمبر لارہا ہے ساٹھ نمبر لارہا ہے اگر سائنس کے لیے اس کے دس نمبر یہاں پہ فریم ایڈ ہو جاتے ہیں اور بن جاتے ہیں اس کے ساٹھ یا ستر نمبر ٹھیک ہے ساٹھ یا ستر نمبر بن رہے ہیں جس کے ساٹھ یا ستر نمبر آ رہے ہیں نا اس کا تو ایڈیو پکا ہے جنرل نولیج آپ کو ضروری ہے چاہے آپ کا کوئی بھی انٹرنس ہے اس میں آپ کلاس علامت کے لیے دے رہے ہو بی اے بی کوم یا کوئی بھی انٹرنس کے لیے دے رہے ہو سائنس ڈپلومہ سب کی میں جی کے کور کرنے والا ہوں بیسک سے تو اس ویڈیو سیریز کو دیکھتے رہو جو انٹرنس دے رہے ہیں سائنس کے لیے کومرس کے لیے سب ویڈیو سیریز ہیں چینل پہ چینل کو سبسکرائب کرو یار دیکھو میں بھی محنت کرتا ہوں آپ کے لیے سب محنت کرتے ہیں لیکن آپ کو بھی حق بھی یہ بنتا ہے لائک کرو اگر سو ویوز آ رہے ہیں تو سو لائک ہونے چاہیے اور شیئر کرا کرو ٹھیک ہے چلی سٹارڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹپک پڑھتے ہیں سپورٹس کے بارے میں ٹھیک ہے مجھے پتا ہے سب کا کھیل کل میں دھیان رہتا ہے تو سپورٹس کے بارے میں سب سے پہلے پڑھتے ہیں تو سپورٹس کے بارے میں کیا پڑھنا ہے میں تو آپ کو سٹارٹنگ سے بتاؤں گا دیکھو یار ڈیٹ تو یاد رکھنی پڑھیں گی ڈیٹ کونسی تھی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں سپورٹس کے بارے میں کہ سپورٹس کی جو گیمز ہیں آپ کے گیمز ہیں ان کا کون سا year تھا وہ کب سے کھیلے جا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ تو اگر میں بات کروں سب سے پہلے ایتھلیٹکس کی تو ایتھلیٹکس کب سٹارٹ ہو گئے تھے لگ بگ 3800 بی سی سے بی فور کرائٹس سے جو ہے سٹارٹ ہو گئے تھے ایتھلیٹکس ہورس ریسنگ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو وہاں پہ اگر کوششن آتا ہے ایتھلیٹکس جو ہے کون سے کب سے سٹارٹ ہو گئے تو آپ کو بتاؤں گی 3800 بی سی بی فور کرائٹس ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر میں ہورس ریسنگ کی بات کروں تو پھر آپ جو ہے اس میں ڈیٹ یاد رکھنی ہوگی آپ کو 1540 ایڈی سے پھر بات کرتے ہیں بوکسنگ کی ٹھیک ہے ہم جو ہے کلوزر آتے جا رہے ہیں بوکسنگ جو ہے 1681 مطلب 1681 بوکسنگ سٹارٹ ہوئی تھی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور روئنگ کی بات اگر ہم کریں تو یہ اس کے بعد میں پوری انکریزنگ اورٹر میں رکھ رہا ہوں ایج بائی ایج ٹھیک ہے ایر بائی ایر میں جو ہے انکریزنگ اورٹر میں رکھ رہا ہوں یہ سٹارٹ ہوئی تھی 1715 سے ٹھیک ہے روئنگ آپ کو یاد رکھنا ہے 1715 آواز سنتے رہنا آواز سے ویڈیو دیکھتے رہنا یاد ہو جائے گی لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جب ویڈیو کمپلیٹ کر لوگے تو آپ کو یہ لگے گا کیار میرے سب کچھ یاد ہو چکے ہیں آئیس اسکیٹنگ کی بات کریں برف کی جو اسکیٹنگ ہوتی ہے وہ برف کی اسکیٹنگ 1742 سے سٹارٹ ہو گئی تھی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کرکیٹ کی کرکیٹ کا تو آپ کو سب کو پتائی ہونا چاہیے کہ کرکیٹ جو ہے کب سے سٹارٹ ہوا ہے کرکیٹ سٹارٹ ہوا ہے دو سال بعد کس کے برف میں سکیٹ کرتے ہوئے اس کے دو سال بعد دھیان آیا کہ کرکیٹ بھی کوئی گیم ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہو گولف کی بات کریں کرکیٹ اور گولف جو ہے سب ایک ہی ٹائم پر سٹارٹ ہوا ہے یہ بھی 1744 سے ہی سٹارٹ ہوا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ ہم بات کرتا ہے سویمنگ کی سویمنگ کی بات کرتے ہیں کرکیٹ اور گولف جب آپ کھیلتے ہو تو آپ کو نانا بھی ہوتا ہے تو آپ اس کے ڈیٹ یاد کرو لیکن ان کو بہت ٹائم باد یاد آیا کہ سویمنگ بھی کرنے تو سیونٹین ہنڈیڈ نائنٹی ون میں سٹارٹ ہوئی سویمنگ پھر آتا ہے بیس بول کی بات یہ سارے گیم ہیں آپ کو پتا بھی ہونے چاہیے بیس بول سٹارٹ ہوا تھا ایٹین ہنڈیڈ تھرٹی نائن میں ایٹین ہنڈیڈ تھرٹی نائن میں اور رگبی ٹھیک ہے بی آپ کو پتا ہونا چاہیے ایٹین ہنڈیڈ تھرٹی نائن میں یہ سیم ڈیٹ ہے ان کی سیم ڈیٹ والوں کا آپ ٹرک سے بھی یاد کر سکتے ہو سوکر کی بات اگر ہم کریں سوکر ایٹین ہنڈیڈ فورٹی ایٹ سے سٹارٹ ہوا تھا اور اس کے دو ہی سال بعد اٹھارہ سو پچاس میں مطلب اٹین ہنڈیڈ ففٹی میں گیم آیا ٹین پین بولنگ ٹھیک ہے ٹین پین بولنگ یہ اٹھارہ سو پچاس میں یہ ڈیٹ آپ کو یاد رکھنی ہے پھر شو جمپنگ کی بات اگر میں کروں تو یہ اٹین ہنڈیڈ سکسٹی فور میں آ گیا تھا تو اٹین ہنڈیڈ ففٹی سے پہلے آپ یاد کر سکتے ہو اٹین ہنڈیڈ اٹین ہنڈیڈ ففٹی کی بھی کون سے کیوں میں اس طریقے سے یاد ہو جائے گا اب آپ کو یاد رکھنا ہے اٹین ہنڈیڈ ففٹی کے بعد کون سے ہیں سائیکلنگ کی اگر ہم بات کریں تو سائیکلنگ کی بات کریں تو اٹین ہنڈیڈ سکسٹی سیونڈ میں سائیکلنگ سٹارٹ ہو گئی تھی پھر بیڈمنٹن آپ کھیلتا ہوں گے بہت سارے سٹوڈینٹس ٹھیک ہے تو بیڈمنٹن آپ کو پتا ہونا چاہیے اٹین ہنڈیڈ ساونٹی تھری یہ جو کومن گیمز ہیں ان کے بارے میں تو یاد رکھو کہ کرکٹ کپ سے سٹارٹ ہوا تھا سیونڈیڈ سیونڈیڈ سوٹی فور سے بیڈمنٹن اٹین ہنڈیڈ ساونٹی تھری سے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بیڈمنٹن ہو گیا ہے لون ٹینس بیڈمنٹن اور لون ٹینس کی اگر ہم بات کریں تو لون ٹینس آپ کا سٹارٹ ہو گیا تھا اٹین ہنڈیڈ ساونٹی تھری میں تو یہ گیمز جو ہیں دونوں ایک ہی ڈیٹ میں آپ کو یاد رکھنے ہیں اب یہ گیم ہو چکے ہیں 1873 تک اس کے بعد والا جو گیم ہوتا ہے امریکن فوٹبول 1874 میں آ گیا تھا امریکن فوٹبول یاد دلوا دو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایسے نہیں چھوڑ دینا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے ہوکی کی بات کروں چاہے فیلڈ والی ہوکی جو آپ کھیلتے ہیں ہوکی فیلڈ والی جو فیلڈ میں کھیلتے ہیں ہوکی وہ سٹارڈ ہوئی تھی 1874 کے بعد پہلے ہوکی فیلڈ والی آئی 1875 میں 1887 میں آئی آئیس والی ہوکی تو آپ دیکھ سکتے ہو 12 سال بعد آئیس والی ہوکی آئی ہے اس کے بعد موٹر ریسنگ کی بات کریں موٹر ریسنگ کی بات تو وہ بھی آئیس والی ہوکی کے ساتھ 1887 میں ہی آ گئی تھی باسکٹ بول کی بات کرتے ہیں باسکٹ بول بیس بول کی میں نے بات کر دی تھی 1839 میں بیس بول سٹارڈ ہوئا تھا باسکٹ بول کی اگر بات کریں تو 1891 میں سٹارڈ ہوئا تھا اور رگبی لیگ کب سٹارڈ ہوا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بھی چار سال کا گیپ اس میں تھا 1895 اس میں بھی چار سال کا گیپ اس میں دو سال کا گیپ تھا پھر ایک سال کا گیپ تھا پھر نیچٹ ہم بات کرتے ہیں ڈارٹس کی ڈارٹس جو ہیں آپ کے ڈارٹس 1896 میں اور موٹر سائیکلنگ موٹر سائیکلنگ جو ہے 1896 میں یہ بھی سٹارڈ ہو گئے تھے سپیڈ وے 1902 میں تو اس طریقے سے آپ کو یہ سارے ڈیٹس اور گیمز جو ہیں یاد رکھنا ہے سیکوینس میں 3800 بیسی سے میں نے آپ کو بتا دیا سپیڈ وے تک 1902 میں اب بات کرتے ہیں یار نیشنل گیمز آف کنٹریز یہ ایمپورٹنٹ ہے نیشنل گیمز آف کنٹریز کنٹری کا نیشنل گیمز آف کنٹریز آپ کوکی ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں Australia کی Australia کا نیشنل گیم کون سا ہے تو cricket ہے Australia کا نیشنل گیم کون سا ہے cricket ہے Brazil کا نیشنل گیم کون سا ہے Brazil آپ کو پتا یہ ہے کس چیز کے لیے پوپلر ہے فوٹبول کے لیے پوپلر ہے اور Australia ہمیشہ زیادہ جیس تیم ہے سٹوپ میں رہتی ہے تو آپ اس طریقے سے یاد بھی رکھ سکتے ہیں اس لیے اگر نیشنل گیم کیا ہے کریکٹ ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں کینیڈا کی کینیڈا جو ہے تھنڈا علاقہ آپ کہہ سکتے ہو اس میں آئس ہوکی جو ہے اس کا نیشنل گیم ہے آئس ہوکی جو کی گیم 1887 میں آیا تھا آپ کو یاد رکھنا ہے اس طریقے سے فوٹبول بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کریکٹ آپ کو پتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں انگلینڈ کی انگلینڈ کی انگلینڈ کا بھی نیشنل گیم کریکٹ ہی ہے انگلینڈ سے ہی سٹارٹ ہوا تھا کریکٹ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کا آپ کو پتائی ہونا چاہیے انڈیا کا نیشنل گیم کیا ہے ہوکی پھر ہم بات کرتے ہیں جیپان کی بات جیپان کی بات کرتے ہیں جیپان کو آپ کو پتائی ہے جیپان کے آدمی کیسے ہوتے ہیں خطرناک تو وہ کیا کھیلتے ہیں جیسے جیپان جیسے جوڑو تو وہ کیا کلتے ہیں جوڑو کھیلتے ہیں اور جوڑو ان کا کیا ہے نیشنل گیم ہے پھر ملیشیا کی بات کرتے ہیں ملیشیا سے سارے ریکٹس وکر آتے ہیں بیڈمنٹن کے تو بیڈمنٹن کہاں پہ ملیشیا اس طریقے سے یہ ٹرکس ہوتی ہیں عید کرنے کی پاکستان کی بات کریں پاکستان کا بھی ہوکی ہی ہے نیشنل گیم جو ہے رشیہ کی بات کریں رشیہ کے آدمی بہت شاتیر ہوتے ہیں نا اور طاقتور بھی ہوتے ہیں تو ان کا نیشنل گیم ہے چیس اور فوٹبول اس طریقے سے آپ کو جو ہے یاد رکھنا ہے اسکوٹلینڈ کی بات کریں اسکوٹلینڈ کا جو ہے نیشنل گیم ہے آپ کا رگ بی ٹھیک ہے نیکس ہم موو کرتے ہیں اسپین کی طرف اسپین میں جو ہے آپ کو پتا ہے آپ نے ویڈیو بھی دیکھ کی ہوگی وہاں پہ چلتا ہے بل فائٹنگ بل فائٹنگ چلتی ہے بل فائٹنگ ٹھیک ہے بل فائٹنگ آپ کو یاد رکھنی ہے اسپین میں بل فائٹنگ نیکس آپ کا بچتا ہے یو ایس اے یونائٹیڈ سٹیٹس آف ایمیریکا تو اس میں ہے آپ کا بیس بول تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ کنٹریز جن کے مجھے لگ رہا ہے کہ ایمپورٹنٹ ہے تو وہ میں نے آپ کو پتا دیا ہے اب مین تو آپ کو پتا چلیا گیمز بھی پتا چلی گیا ہے اور نیشنل گیمز بھی پتا چلی گیا ہے کنٹریز کے اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کون کون سے کپس ہوتا ہے اس طریقے سے بہت سارے گیمز بہت سارے ٹروفیز ہوتی ہیں ہر گیمز تو جو ایسے مین مین گیمز ہیں بیڈمنٹن ہیں تو اس کے لیے کون سے کپ ہوتا ہے وہ میں آپ کو پتا دوں کپس یہا ٹروفیز نام ہے ٹھیک ہے تو پہلا جو ہے اس کے لیے تھومس کپ ہے تھومس کپ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور یہ مین کے لیے ہوتا ہے صرف انٹرنیشنل ٹھیک ہے انٹرنیشنل گیم ہے انٹرنیشنل کپ ہے اور صرف مین کے لیے ہوتا ہے تھومس کپ تھومس تو آدمی کا انام ہے نایشنل اوبر کپ یہ ہوتا ہے وو مین کے لیے اور یہ بھی انٹرنیشنل ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے انٹرنیشنل ہی ہے اوبر کپ یہ تو تھی بیڈمنٹن کے بعد کریکٹ کے بہت سارے کپ ہوتے ہیں تو کریکٹ کا میں آپ کو بتا دوں یاد رکھنا ہے آپ کو کرکٹ کپ پہلی میں نے آپ کو بتائی تھی ابھی رنجی ٹروفی ہوتی ہے رنجی ٹروفی اور نیکسٹ ہوتی ہے دولیپ ٹروفی نیکسٹ ہے دیوہدھر ٹروفی ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہے ایشیز کپ یہ کچھ ایمپورٹنٹ ہے ایشیز کپ آپ کو پتہ ہی ہے اوستیلیا اور انگلینڈ کے بیچ میں ہوتا ہے جیسے انڈیا پاکستان کا میش ہوتا ہے ایشیز کپ ہوتا ہے کرکٹ میں کس کس کے بیچ میں اوستیلیا اور انگلینڈ کے بیچ میں تو اب ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں بیڈمنٹن ایمپورٹنٹ گیم ہو گیا کرکٹ اور نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں فوٹبول کی فوٹبول کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے دیکھو یار انٹرنس یہ لے کرنا ہے مزاک نہیں ہے تو سب کچھ آپ کو پڑھنا پڑے گا فوٹبول کے لیے ہے دورین کپ نیکسٹ ہے روورز کپ نام یاد کرتے رہنا اور نیکسٹ جو ہے شیلڈ ہے آئی ایف اے شیلڈ اور نیکسٹ ہے سنتوش ٹروفی سنتوش ٹروفی تو یہ سارے آپ کو یاد رکھتے رہنا ہے اور نیکسٹ ہے آپ کا جولیس ریمیٹ ٹروفی اب آتا ہے اپنا گولف ٹھیک ہے گولف کے بارے میں بات کریں ہم تو ووکر کپ ہے اس میں گولف میں گولف میں چلنا پڑ رہا ہے چلنے کے نام سے ووکر کپ ہے اور پرینس اوف ویلز کپ ٹھیک ہے پرینس اوف ویلز کپ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو گولف کے لیے ہو گیا ہے فوٹبول کے لیے ہو گیا ہے نیکسٹ آتا ہے ہوگکی کے لیے تو ہوگکی کے تو اپنا نیشنل گیم ہے اس کے تو کوششن چانسز ہیں پوچھنے کے موسیم بورڈن تو ہوگکی کا سب سے پہلے ہم رکھ دیتے ہیں ہمارا کون سا کپ ہے آگا کھان کپ ٹھیک ہے آگا کھان کپ ہے اور پھر دھیان چند ٹروفی دھیان چند کے اوپر دھیان چند ٹروفی جو ہے لکھی گئی ہے ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہے رنگا سوامی کپ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں تو رنگا سوامی کپ ہو گیا ہے پھر نیکسٹ ٹروفی آتی ہے لیڈی رادہ لیڈی سوری رتن ٹاٹا ٹروفی لیڈی رتن ٹاٹا ٹروفی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں صرف لیڈی ہے نام تو وومن کے لیے ہوتا ہے آپ کو پتا ہوں چاہیے پھر نیکسٹ جو ہے انٹرنیشنل ہے ازلان ازلان شہہ کپ یہ انٹرنیشنل ہوتا ہے تو یہ ہوکی کے ٹروفیز ہیں اور یہ گیم جو مین جو کپ سے اور ٹروفیز ایسوسییٹڈ تھی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ہوکی کے باتاتا ہے لون ٹینس جو امپورٹنٹ گیم ہے اس کے کوششن بھی پوچھے جا سکتے ہیں تو اس کے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑے سے آپ کو یاد تو سارے ہی رکھنا ہے لون ٹینس کے لیے اگر ہم بات کریں تو تو آسٹریلیا اوپن ہوتا ہے فرنچ اوپن ہوتا ہے اور یو ایس اوپن ٹھیک ہے نیکسٹ ہم بات کریں تو ویمبلڈن اور نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں تو ڈیویس کپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں سب جو یہ سارے جو ہیں آپ کو نام سے دیکھ سکتے ہیں یہ سب ہی کیا ہیں انٹرنیشنل انٹرنیشنل جو میں نے بتایا ہے صرف وہی انٹرنیشنل ہیں اور سب جو ہے اپنے نیشنل تھے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں پولو کی تو پولو میں جو ہے میں ایک ایک نام بتا جاتا ہوں صرف آپ کو پولو میں یاد رکھو آپ جو ہے ازرا کپ ہوتا ہے اور ٹیبل ٹینس میں کون سا ہوتا ہے ٹیبل ٹینس میں برنا بیلک کپ تو اس طریقے سے میں نے آپ کو پتایا ہے کون سا گیم تھا کون سی ڈیٹ آپ کو یاد رکھنے کب سے سٹارڈ ہوا تھا اور کون سا گیم جو ہے نیشنل گیم ہے پھر کون سا گیم کی کون کون سی ٹروفیز ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل میں نے آپ کو پتا دیئے اب یار یہ یاد رکھنا ہے گیمز کے بارے میں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کرو چینل کو کرو سبسکرائب ویڈیو کو شیئر کرتے رہو سب سے ٹھیک ہے بیطرین موسیقی موسیقی